اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ جی میں بھی کوئی ٹھیک تھا کوئی خیریت سے ہوں اچھا جی آج کا بلوگ بڑا مزے کا ہونے والا ایت پروپیشن بھی ہے اور گھر میں مہمان آ رہے ہیں تو بس ان کے آنے کی بھی تیاری کرتے ہیں اچھا جی ہوا کچھ یوں تھا کہ نہ گرواشی بابا کر لائے تھے لیکن نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی اور کچھ چیزیں مجھے بعد میں بھی یاد آئی سوچتی رہی کہ نہ گھر کے پاس ہی مارٹ ہے فیصل مارٹ وہاں جاؤں گی وہاں سے جا کے سمان سارا لے آؤں گی لیکن پھر بس سستی کرتی رہی اور نہ گھر کے کاموں میں لگی رہی تو بس ٹائم ہی نہیں ملا پھر بابا سے آخر کہا کہ آپ خودی جا کر نہ لے آئے میں پھر کبھی جا کر چکر لگاؤں گی چلیں ٹھیک ہے جی تو یہ سارا سمان جو ہے جو میں بھول گئی تھی پہلے اور بعد میں یاد آیا کہ یہ چیزیں بھی لینی تھی تو بس ٹھیک ہے جی یہ سارا کچھ منگوا لیا ہے الحمدللہ سے اور اللہ کا بڑا کرم ہے شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے اتنی ساری چیزوں سے اور اتنی ساری نعمتوں سے نوازہ ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا سمان جو ہے نا میں نے منگوا لیا تھا اور کریم میں نے منگوا لیا کیونکہ ایک تو میں نے چکن کریمی بنانا تھا ٹھیک ہے جی اور دوسرا جو ہے نا میں نے بنانی تھی آئس کریم اچھا لیکن ابھی جو ہے نا میں بنا رہی ہوں کیک اور بس کیکی ساری پروپیشن میں نے کر کے رکھی ہوئی تھی ایک دو چیزوں کی ضرورت تھی جو پھر باور لے آئے تھے دوسرے پہلے میں نے باقی سارا جو ہے نا کر کے رکھ لیا تھا سمان اچھا جی یہ میں نے بیٹر بنا لیا ہے کیک کا ٹھیک ہے اس کو میں ہاف ہاف کرلوں گی ہاف کے اندر میں جو ہے نا کوکو پورٹر ڈال دوں گی اور اس طرح نا میں نے بنایا تھا ماربل کیک اچھا جی کیک میں نے کچھ اس لیے بنایا تھا کہ لاشٹ منت جو ہے وہ میرے ہزمنٹ کی تھی برڈے اور برڈے پہ ہم لوگ ساتھ نہیں تھے تو بس ابھی وہ عید پر آ رہے تھے ادھر ہمارے پاس تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی ابھی ابھی ان کی برڈے ہو کر گزری ہے تو ان کا لیے کیک تو بنتا ہے نا تو بس ٹھیک ہے جی کیک بنائے ہو اور ما شاء اللہ بہت مزے کا بنا تھا سب کو بڑا پسند آیا اور اس زفر جو ہے نا میرے کیک کی کچھ لوگ بھی اچھے والی آگئی تھی پیچھلے کی کونس کی نصبت نا اچھا جی اس سے پہلے بھی میں دو بار کیک جو ہے بنا کر اپنی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں لیکن نا اچھا کھانے میں وہ بڑے ٹیسٹی سے تھے مزے کے تھے لیکن پتہ نہیں ان کی ہسے لکٹ جو ہے نا ہسی نہیں آئی سی چلیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے عزت رکھ لی اور میں نے جو ہزمنٹ کیلئے بنایا کہ ایک تو اچھا بن گیا ہے اچھا جی باقی کا ولوگ میں نے پھر نیکس مارننگ سے سٹارٹ کیا تھا اور یہ لسن عدد جو ہے میں نے چھی لیا تھا اور اس کا جو ہے نا میں پیس بنا کر رکھنے لگی تھی اچھا یہاں میں آپ کو ایک ٹیپ دے دیتی ہوں کہ نا لسن عدد آپ جاتے ہیں نا کہ اس کا پیس بنا کے رکھیں اور یہ خراب نہ ہو اور اپنا کلر چینج نہ کریں ٹیسٹ نہ کریں تو اس کے لئے آپ نے کرنا کہا ہے کہ لسن عدد لے کے چھیل کر اس کے بعد اس میں آئل ڈال دینا ہے آئل ڈال کے پھر اس کو جو ہے نا گرینڈ کر لینا ہے اور لسن عدد میں پانی نہ ہو مویسٹر نہ ہو ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ہے نا کافی لمبے ٹائم تک جو ہے وہ سیف رہتا ہے اچھا رہتا ہے نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ چینج ہوتا ہے نہ ہی اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہوتا ہے اور میں تو اسی طرح جو ہے بنا کر رکھ دیتی ہوں اچھا بہت زیادہ تو میں بھی نہیں بناتی لیکن اس طرح کے ٹائم پہ نا جیسے عید ہے یا گھر میں کوئی مہمان آ رہے ہیں تو پھر بنا کر جو ہے نا کافی سارا رکھ لینا چاہئے کیونکہ پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے چاور بنانے ہوں ہانڈے بنانے ہوں کچھ بھی نا تو سب سے مین کام جو ہوتا ہے نا وہ لستانہ درک چھیلنے والا ہوتا ہے اور سب سے اوکھا کام بھی یہ ہوتا ہے تو اگر یہ ہوا پڑا ہونا تو پھر بہت آسانی ہو جاتی ہے اچھا ایک دفعہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے آدھی بوتل ہو گئی ہے باقی کا بھی میں نے کر لیا تھا گرینڈ اور اس طرح جو ہے نا یہ والی بوتل میری بھر چکی ہے اور یہ میری مہمانوں کے دوران بھی چل جائے گی اور عید تک تقریباً جانا چل جائے گی اچھا جیلہ سانہ تک بنا کے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں بنا رہی تھی آئس کریم اس کے لیے میں نے کچھ گھر کی ملائی لی لی تھی اور کچھ جو ہے نا میں نے دو پیکٹ لے لیے تھے آل پر کریم کے اس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر کے فریزر میں رکھا تھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اور جب وہ ایک بار تھنڈی ہو جائے گی نا اس کو میں دوبارہ سے بیٹ کر ہوں گی اچھا اتھا میں بنا رہی تھی آئس کریم کے لیے کنڈینس ملک اور میں نے ایک کپ دودھ لے لیا تھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جہاں نا اس میں میں نے ایک کپ ہی بھر کے ڈال دیا تھا ملک پاورڈر ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں نا میں نے اس میں ڈال دیا تھا چینی چینی بھی ایک کپ ہی ڈالے تھی اور اس کو نا پھر پکارنا ہے اتنا کہ بلکل یہ اس طرح کی جو ہے نا ہو جائے یہ کنڈینس ملک کی طرح یہ اس کی جو ہے نا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے نا میں کلفہ بنا رہی تھی کلفہ اسکریم تو اس لیے پستے اور وادام جو ہے نا وہ بھی میں نے کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیئے تھے اچھا جی جب تھوڑا سا تھنڈا ہو چکا تھا میرا کنڈینس ملک اور تو اس کو نا میں نے اسکریم کے اندر جو میں نے فریزر میں رکھی تھی ڈال دیا تھا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ لائٹ نہیں تھی یہاں کچن میں تو میں نے یو پیس والے جہاں پہ سوچ وغیرہ پلگ وغیرہ لگے ہوئے تھے وہاں جا کر اس کو پھر میں نے اچھے سے بیٹ کیا تھا اور وہاں میں نے اس کی جو ہے نا نہیں بنائی ویڈیو ٹھیک ہے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اس کو یہ کریم ڈبل ہو چکی ہے پھر میں نے اس کے اوپر اچھا جی اس کے اوپر میں نے پستہ اور بادام تھوڑے سے وہ ڈال دیا تھے اور اس کو اچھے سے میں جو ہے نا وہ کور کر لینا ہے آپ کے پاس اگر کوئی شوپ اور رول سے کر لے نہیں تو اس طرح کلنگ ریپ سے آپ جو ہے اس کو اچھے سے جو ہے ریپ کر لیں اس کے بعد جو ہے نا اپر سے ٹھیک سے نا ڈھکن وغیرہ لگا دینا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے فریز کرنے کے لیے اچھا اس کو میں نے پورا ایک دن فریزر میں رکھ دیا تھا اور بہت اچھی یہ آئیس کریم جو فریز ہو چکی تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ چکن پیس کو بھی میں لگا کر رکھ رہی ہوں مسالہ وغیرہ تو بس جی چکن کے پیسز لے لی ہیں اس کو اچھے سے گہرے کٹ لگا لی ہیں اس میں ڈال دیا ہے دو سے ڈھائی نیوو کا رس اس کے بعد یہ مسالے ہیں جس میں نمک تھا مرشتھی دھنیا پاورڈر تھا اور زیرہ پاورڈر تھا اور اس کے اندر تھا جناب تکہ مسالہ ٹھیک ہے دو ڈھائی چمچ تکہ مسالہ کے تھے اس کے بعد دھائی ڈال دی ہے اور اب اس کو اچھے سے جو ہے نا مکس کر کے اور میرینیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ میرے ساتھ پتے کیا ہوئی تھا ہم اس میں لسان ادھر کا پیسٹ ڈالنا بول گئی تھی جو کہ مجھا فوراں سے یاد آئے کہ میں اس میں لسان ادھرک تو ڈالا ہی نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے جی ہو جاتا ہے جب ہم کافی سارے کام ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں